شرح معانی الاثار امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی التحاوی رحمہ اللہ تعالی بلاد دو سو انتالیس اجری وفات تین سو اکیس اجری باب الما تقو فیہن نجاسا ببی کال حدسنا محمد بن خزیمہ تبن راشد البسری کال حدسنا الحجاج بن المنحال کال حدسنا حماد بن سلمہ حد ابو سعید خلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر بزاعت سے وضو فرماتے تھے بیر کہتے ہیں کمے کو بیر بزاعت اس کمے سے وضو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرص کیا گیا رسول اللہ اس کمے میں تو مردار بھی ڈالے جاتے ہیں اور عورتوں کے حیث والے چیترے کپڑے بھی ڈالے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے کیسے وضو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ الْمَا أَلَا يَنجُسْتِ بے شک پانی نجس نہیں ہوتا یہ ذرا بات اچھی طرح سمجھیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے اگر نجاست پانی میں گر جائے اور بو رنگ اور ذائقہ ان میں سے کوئی ایک چیز پانی کا بدل ہے بو نجاست کی آجائے رنگ نجاست کا آجائے یا ذائقہ نجاست کا محسوس ہو تو پانی نپاگ ہو جاتا ہے خواہ پانی کھڑا ہو خواہ پانی چل رہا ہو خواہ پانی تھوڑا ہو خواہ پانی زیادہ ہو لیکن اگر پانی میں نجاست گرے اور تین اصاف میں سے کوئی وصف بھی تبدیل نہ ہو یعنی نجاست کا ذائقہ نجاست کا رنگ اور نجاست کی بو یہ اگر تبدیل نہیں ہوتی ان میں سے ایک بھی میں صرف اس وقت یہ سمجھا رہا ہوں اگر نجاست پانی میں گر جائے اور پانی کا رنگ بو اور ذائقہ ان میں سے ایک چیز تبدیل ہو جائے نجاست کا رنگ نجاست کی بو یا نجاست کا ذائقہ اس میں آجائے تو پانی نپاک ہو جاتے لیکن اگر تین اصاف میں سے کوئی وصف بھی تبدیل نہ ہو تو پھر دیکھیں گے پانی قلیل ہے یا کسیر قلیل ہے تھوڑا تو نہ پاک ہے اور اگر کسیر ہے تو پھر یہ پاک ہے اب اس کے تحت حضرت امام جو تحاوی رحمہ الحدیث نے اس کو سمجھے حضرت امام تحاوی فرماتے ہیں ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بیر بزاعہ سے مضوع فرمایا کرتے تھے نبی پاس نے خدمت عرض کیا کہ اس کے اندر تو مردار اور خواتین کے حیث کے کپڑے پھینکے جاتے ہیں تو آپ فرمایا پانی نپاک نہیں ہوتا اب اگر اس حدیث کے ظاہر کو لیں کہ اس کا معنی ہوگا کہ پانی کے اندر کتنی بھی نجاست آجے پانی نپاک نہیں ہوتا حالانکہ یہ تو ممکن نہیں ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو معلومہ کہ اس حدیث پاک کہ جو یہ لفظ ہیں ان کا ظاہری معنی مراد نہیں کہ مانا مراد کیا ہے اس سے کہتا ہے کہ حدیث اول ہے اس حدیث میں تعویر کی جانی ضروری ہے جو ظاہر نظر آ رہے ہیں مراد نہیں بلکہ اصل حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے یعنی یہ پانی ایسا تھا بیر بزاکہ کے رکاوہ نہیں تھا بلکہ پانی نکل رہا تھا اور چل رہا تھا پانی نکل رہا تھا اور چل رہا تھا اب چلتے ہوئے پانی میں اگر عورت کے حید و نفاس کے کپڑے آ بھی جائیں وہ روئی ہے چیتھ رہے ہیں جو بھی ہیں وہ نکل جائیں تو ظاہرہ جو پیشے پانی یہ پاک ہے حضور کر لیں اگر چلتے ہوئے پانی میں کوئی مردار گر بھی جائے اور وہ نکل جائے تو بھی جو پیشے پانی جائے گا وہ پاک ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کپڑے اندر موجود ہیں اور رکے ہوئے ہیں اور پھر بھی پاک ہے وہاں مردار پڑا ہوا ہے رکا ہوا ہے پھر بھی پاک ہے ایک اس کا معنی کہ پانی چل رہا ہے اس کے اندر خواتین کے کپڑے پھینکے جا رہے ہیں وہ گزر رہے ہیں وہ ظاہرہ پیشے جو پانی آ رہے ہیں وہ پاک ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ نمجمعین یا رسول اللہ عبیر ابو ظاہو ہے کہ جس میں مردار اور خواتین کے حیز والے کپڑے پھینکے جاتے تھے یعنی وہ عورتیں جو روئی استعمال کرتی ہیں یا کپڑا رکھتی ہیں کھون کو روکنے کے لیے یہ چیترے پھینکے جاتے تھے اب نہیں ہیں پہلے پھینکے جاتے تھے تو آپ سے معنی ہے کہ اب یہ پانی پاک ہے تو ان الماء اسمراد وہ خاص پانی ہے کہ جس میں پہلے پھینکے جاتے تھے لیکن اب نہیں ہے تو کوئے کا پانی پاک ہے اور ظاہر اگر کوئے کوئے ایسا ہو کہ پہلے اس کے نجاستیں ڈالی جاتی ہو پہ نجاستیں نکل لیں اور کوئے کا پانی ٹھیک ہو جائے تو اس کی طہارت میں کیا اشکال ہے ظاہر ہے تو اس دور کی بات ہے نا کہ جب لوگوں کو مسائل شریعت کا پتہ نہیں تھا تو پانی میں ڈال دیتے تھے ایسا تو نہیں ہے کہ مسائل شریعت کا پتہ ہونے کے باوجود اسلام کے آ جانے کے باوجود طہارت کا حکم آنے کے باوجود بھی صحابہ ڈالتے ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو تو انسانی اقلی تسلیم نہیں کرتی تو ان الماء لا ينجس کا معنی یہ ہے کہ یہ پانی جو کہ جاری ہے یہ نا پاک نہیں ہوتا الماء سے مراد خاص پانی ہے اور یا ان الماء سے مراد یہ پانی جس میں پہلے چیزیں ڈالی جاتی تھی لیکن اب نے ہی ڈالتے ہو پانی صاف ہے نیازہ پانی نہ پاک نہیں ہوگا بلکہ یہ پانی پاک ہی رہے گا اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں